رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم ریویو ایکسرسائز کر رہے ہیں تو زندگی میں تھری سیز ہوتی ہیں چوائس انتخاب چانس موقع اور چینج تبدیل آپ نے چوائس کرنا ہے تو چینج یور لائف ادر وائز یو ویل نیور چینج آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سے رستے پہ آپ لے چلنا ہے سیدھے رستے کا انتخاب کروگے تو اپنی زندگی کو تبدیل کر لوگے قرآن جیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے اگر اس کو تبدیل نہ کیا سیدھے رستے پہ نہ چلے تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آفت میں بھی ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اہد نصر و عطا المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھا اب سیدھا رستہ کون سا ہے کس رستے پہ جانا ہے تو پیارے بچو سیدھا رستہ سچ کا رستہ ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے تو آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو تو بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے ہم مسلمان ہیں علامہ اقبال کا یہ شیر ہے پیارے بچو اللہ پہ ٹرسٹ کرو بھروسہ کرو اور سیدھے رستے پہ چلنا شروع کر دو یہ فور آپشنز ہیں ان میں سے آپ نے کریکٹ کو چوز کرنا ہے وان سینٹی میٹر اس ایکول ٹو ویچ آپشنز کریکٹ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ایک اور سیس سلائٹ کو دیکھیں اور پھر کریکٹ آپشن کے گھر دائرہ کھینچیں آپ نے دیکھا اب آپ کے پاس رولر بھی ہوتا ہے تو وان سینٹی میٹر کے اندر چھوٹ چھوٹی ٹین لائنز ہوتی ہیں تو وان سینٹی میٹر اس ایکول ٹین میلی میٹر ٹھیک ہے تو ہم نے ٹین کو انسرکل کیا نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں اس میں بھی فور اپشنز ہیں اور آپ نے جو کریکٹ وان ہے اس کو انسرکل کرنا ہے تو وان میٹر اس ایکول ٹو ہاو مینی کلو میٹر تھاؤزند ہنڈرڈ وان بائی ٹین آر وان بائی تھاؤزند ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ہم نے پیچھے بھی پڑا تھا کلو کا مطلب ہوتا ہے وان تھاؤزند آف دیت یونٹس کلو میٹر کلو گرام تو ایک کلو میٹر میں وان تھاؤزند میٹر ہوتے ہیں تو ایک میٹر میں وان تھاؤزند کلو میٹر ہوں گے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہمارا پیسٹن ہے اس میں جو فور آپشنز ہیں وہ ہیں کہ وان سینٹی میٹر is equal to how many میٹر تو سینٹی کا مطلب ہوتا ہے ہنڈرڈ تو ایک میٹر میں ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب پھر اس سلائیڈ کو گھر سے دیکھیں پچھلی سلائیڈ کو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور وان سینٹی میٹر is equal to کیونکہ ایک میٹر میں وان سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو ایک میٹر میں ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو ایک سینٹی میٹر میں وان بائ ہنڈرڈ میٹر ہوں گے نیکسٹ question ہے ہمارے پاس one day is equal to how many hours ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ کہ ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گھومتی ہے تو چوبیس گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے تو ایک دن میں ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہوتے ہیں شاباش ویڈیو یہاں پہ stop کریں اب تو آپ کو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے تو ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں one day is equal to 24 hours اس کے بعد ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلے سوال میں ہے کہ one hour is equal to how many days تو یہ 24, 12 one by tell اور one by 24 تو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ چوبیس گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں تو ایک گھنٹے میں one by 24 days ایک بٹا چوبیس دن ہوں گے تو next question دیکھتے ہم next question میں ہمارے پاس four options ہیں اور وہ four options کیا ہیں کہ ہمیں جو ایک thermometer scale ہے اس میں کتنی devians ہوتی ہیں کتنے celsius scale میں boiling point سے لے کے freezing point تک کتنے حصے ہوتے ہیں ہم پہلے پڑھ جکے ہیں کہ boiling point سے freezing point تک 100 equal bars ہوتے ہیں تو next question یہ ہے کہ اگر ہم fahrenheit scale دیکھیں تو اس میں freezing سے boiling point کے درمیان کتنے حصوں میں scale کو divide کیا گیا ہے تو ہم پیچھے بڑھ چکے ہیں کہ freezing point of water اور boiling point of water میں 180 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو یہاں پہ ہم کس کو mark کریں گے شاباز ویڈیو یہاں پہ stop کریں ہم 180 کو mark کریں گے کہ fahrenheit میں 180 parts میں divide کیا گیا ہے next ہے کہ what is the boiling point boiling point اس پہ پانی اُبلتا ہے fahrenheit scale میں boiling point کون سا ہے 100 180 200 اور 212 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 212 fahrenheit is the boiling point of water in fahrenheit scale تو اس میں ہم ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور آپ کس کو encircle کریں گے شاباز ہم 212 degree کو encircle کریں گے تو پیارے بچوں امیدہ آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اپنے زندگی میں صحیح انتخاب کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے محنت کی طرف قدم بڑھاتے جائیں اللہ